اس میں بھی مزہ ہے اسلام علیکم آصف ری آزبرٹ کسٹر ایکسپلورر گبین جببہ سوات ویلی پاکستان سے ہم آپ سے مخاطب ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں جناب کمال صاحب اسلام علیکم کہاں سے ہیں کمال صاحب مردان یہ مردان کے مرد ہیں جی کمال صاحب اور انہوں نے واقعی آج بڑی حمد کا اور مردانگی کا ثبوت دیا یہ آل جزیرہ ہوتل سے ڈھائی گھنٹے میں لور اپر اور اپر گبین جببہ انہوں نے کور کیا یہ ساڑھے تین بجے ہیں یہ واپس جا رہے ہیں سوپہ نو بجے وہاں سے چلے تھے اور ہم ابھی سوپہ نو بجے کے چلے ہیں ابھی ساڑھے تین بجے ہیں ابھی تک ہم گبین جببہ نہیں پہنچے جی جناب نام آپ کا سلاہ دین صاحب یہ بھی مردان سے ہیں یہ کمال صاحب کے قزن ہے جی آپ بتائیے وہ جو آپ بتا رہے تھے مجھے کہ گبین جببہ کے بارے میں اوپر جب آپ جائیں گے تقریباً مزید ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا ہے تو آرام سے آپ آئیں تو بلکل پہنچ سکتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں توڑی سو سٹیپ ہے لیکن آرام سے جب آپ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے اور میں نے ویسے میں جو مختلف جگہ پہ گیا ہوں جو سری پائے بھی گیا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ ہائٹ ہے اس کی اس کے علاوہ شوگران سے بھی زیادہ ہائٹ ہے بہت زیادہ سٹیپ ہے بڑی مشکل جو ہے نا وہ ٹریکنگ ہے یہاں کی اسلام علیکم آپ کا نام یہ فہیم صاحب ہے جی یہ ملیشیا سے آئے ہیں پاکستانی اور مالم جببہ اس کی گبین جببہ کی جو ہے نا وہ تعریف سن کر جی آپ کو کیسا لگے گ ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جتنا ہم چل گئے ہیں محنت کیا اسی صاحب سے یہاں پہ خوبصورتی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ خوبصورت ہے خوبصورت ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لور ہے نا یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے کہ جو آپ بلکل ٹاپ پہ جائیں گے نا تو تب آپ کو اندازہ ہو جائیں گے وہ پھر آپ کی جو محنت ہے نا وہ ضائع نہیں گئی وہ بلکل تینکیو ویری مچ اب ہم ہمارے دعا کریں کہ ہم پہنچ جائیں شام سے پہلے پہلے آپ ہمارے ساتھ مل کے نعرہ بھی لگائ جائیں گے کہ آصیف ریاز برٹ کسفہ ایکسپلورر گبین جببہ سواتوالی پاکستان پاکستان زندہ اٹھا ایک اوہر پاکستان زندہ اٹھا اٹھا ہے